اسلام علیکم ہم نے بے شمار ای کامرس کے بزنسز پاکستان میں سٹارٹ کیے کچھ چھوٹے کچھ بڑے لیکن ایک مسئلہ جو بہت کامن تھا وہ تھا ڈیلیوری کا ڈیلیوری ایک ایسی چیز ہے جو لاسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے جہاں آپ کی انٹرائکشن اپنے کسٹمر سے ہوتی ہے لیکن پاکستان میں جو ڈیلیوری کے سسٹمز ہیں جو کمپنیاں ہیں انٹھو بی ویری فرینک وہ بڑی ربش ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریپیٹ کسٹمر نہیں ملتے اور سب سے بڑی چیز وہ آپ کا پیسہ ہولڈ کر لیتے ہیں خاص طور پر کیشن ڈیلیوری میں جہاں پیسہ ان کے پاس ہے دو ہفتوں کے لیے چار ہفتوں کے لیے اور ہمارا سارا سسٹم خراف ہو جاتا تھا تو آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ہوای لجسٹکس کے پاس یہاں ان کا ایک آفیس ہے ایک بڑی ہی زبدست ٹیم ہے دے گو ایکسٹرا مائل اور زبدست قسم کی سرویسز انہوں نے ہمیں دی ہیں اور میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں یہ ہمارے عمر بھائی ہیں جی سی ایو ہیں ہوای کے عمر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑی زبدست قسم کی سرویسز آئیم دی موس سیٹسفائید ات دی مومنٹ کہ بہت سارے ڈیفرنٹ جو ٹاپ کے پاکستان میں لجسٹکس کے اپریٹرز ہم کو ٹرائے کیا مزہ نہیں آیا کیونکہ وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی سرویس کے جس لیول کی ہو بیکز یور میٹنگ دے اینڈ کسٹمر جو ہے اس کے پاس آپ جاتے ہو لیکن وہ کئی دفعہ ہمیں ٹریکنگ سے ہی طرح نہیں ہو رہی کئی دفعہ اور پیسے جو اتنے عرصے کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کی کمپنی ہے پہلے میں تھوڑا سا طرف دے رہی ہیں ان کے سارے ٹی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انٹیگریشن ہم نے کی ان کے سارے پہلے کام کرنا شروع کیا تو یہاں سسٹم ان کا دیکھیں سمود انٹیگریشن تھی اور یہ سارا اپ ڈیٹ ان کے سامنے آرہا ہے جو بھی آرڈرز آرہا ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ آتا ہے پھر یہاں سے جب یہ ڈسپیچ کرتے ہیں آرڈرز لے کے تو ان کے سامنے یہ بھی جو سکرین یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ رائیڈرز ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں کون سا رائیڈر کس ایریا میں ہیں اب مزے کی بات ان کی یہ ہے کہ you know we're big on EV EV میں ہم بہت سا کام کر رہے ہیں یہ ڈیلیوریز سارے کی سارے الیکٹرک بائیک پہ کرتے ہیں سر 72 آرز کی ہماری پولیسی ہے ہم 72 آرز سے زیادہ کسی کا کیش بھی اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں یہ بہت خاص چیز ہے اس لیے کہ بعض لوگ دو ہفتوں کے لیے میرے پاس پہنچ جائے گا this is special because اسی پیسے کو استعمال کر کے میں نے اور مٹریل کرینا ہے میں نے اور سرویسیز جو ہیں وہ ایسی کرنی ہے مارکٹنگ کرنی ہے جس کے وجہ سے مجھے اور آٹرز آئیں گے تو بہت کی پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ایسی کیا چیز ہے special جو آپ کر رہے جو باقی لوگ نہیں کر رہے سر پرسنائی سرویس سب سے زیادہ آپ بھی دیکھا ہوگا آپ کے بزنس میں بھی جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جو پہلے سو آرڈرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سو آرڈرز یہ آپ کا ریپیٹ بزنس بنتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بڑی کمپنی ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں پر you are a small fish in a very big pond ان کے پاس پہلے ہی دن کے دوہزار پانچ دار دسہزار آرڈرز ہیں جو انہوں نے پروسس کرتے ہیں یہاں پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہر کسٹمر کو چاہے اس کے دن کے دو آرڈر ہیں اس کو زیادہ پراریٹی دیں کیونکہ اس کے دو آرڈروں کو اگر توجہ دیں گے تو وہ دو سو ہوں گے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر کسٹمر کا جو آگے کسٹمر ہے اس کو اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں ہمارا کال سنٹر جب یہاں کال کرتا ہے that is the key کہ جب ہمارا کال سنٹر کا ایجنٹ کسٹمر کو فون کرتا ہے کہ جی آپ کا پارسلم ڈیلیور کرنے آ رہے ہیں وہ کال اتنی پروفیشنلی کی جاتی ہے اور اس میں اس کسٹمر کو اس بات کا یقین دیلایا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ تک آ رہی ہے وہ بڑی سپیشل ہے and it is something that you will be happy about تو ہمارے جو ریٹرنز ہیں وہ بہت کام ہیں اس کال کی وجہ سے ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے کسٹمر کے پاس جا کے ڈیلیور کر کے سی او ڈی کلیکٹ کرنے کا وہ نائنٹی سکس پرسنٹ ہے so that is the one thing جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ سٹک بھی کر رہے ہیں اور پلس اب وہ گرو بھی کر رہے ہیں تو ہم make sure کرتے ہیں کہ اگر ایک کسٹمر ہمارے پاس پانچ ڈیلیوری سے شروع ہوئے تو within a month وہ پانچ سے دس پندرہ بیس پچیس تک جائے تو وہ ہماری سروس کی میار کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ repeat orders بڑھتے so that is the main core thing جس کے پر فوکس کیا ہے جس کی ویسے ہم لوگ market میں successful ہیں اچھا آپ لاہور میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کراچی میں اسلام آباد میں کیا پاکستان کے باقی جو بڑے شہر ان میں بھی آپ موجود ہیں جی بالکل میں نے ابھی ہم لوگوں نے ابھی لاہور کراچی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ فیصلہ باد گجرہ مالا سیالکورٹ پشاور ملتال یہ شہر بھی ہم نے آن کر دی ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ اکسر ہم نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے بزنسز ہوتے ہیں لیکن ڈیلیوریز زیادہ چھوٹے شہروں کی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر ایک کامرس کا اب جہان شروع ہو رہا ہے تو وہاں کی ڈیلیوریز کو فوکس کرنے کے لیے ہم نے اب یہ میجر سٹیز آن کر لی ہیں اس کے علاوہ ہم آگے بھی جا رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سو شہروں میں ہم نے اپنی سروس کا آغاز کرنا ہے چھوٹے بڑے تمام ماشاءاللہ تو اس میں ایک چیز جی مجھے بتایا ہے کہ میرے خیال میں جو آپ کا آپ 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 جا رہنگ کمپنی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پرسنل ہو جاتے ہو یعنی آپ صحیح تنیر ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کے کیا مسائل ہیں وہ جان کر اس کے مطابق سلیوشن دیتے ہو اور یو بکم ایڈپارٹمنٹ اف دی کمپنی ان کے ساتھ ان کا دیپارٹمنٹ برن کے کام کرتے ہو آپ کی کسٹمر سرویس بڑی زمدست ہے ان کا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ پرپر طریقے سے ہر ڈیلیوری جو آپ کا ڈرائیور لے کے گیا ہے وہ ڈیلیور ہو یس ایکچولی سیل اس کلوز وین بینی ریسیوڈ سیل آپ کمپلیٹ ہوتی ہے پیسے آجاتے آپ کے پاس تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر نے ابھی ہاف سیل کی ہے جو ہمارا کسٹمر جو بزنس مین ہے اس نے ابھی صرف آرڈر جنریٹ کی ہے اس آرڈر کی ڈیلیوری کے ساتھ پیمنٹ کی کلیکشن is a part of a سیل تو وی آر فوکس آن کمپلیٹنگ سیل فور کسٹمر فرسٹ ڈیلیوری تو ہم نے کرنی ہے بٹ وی آر ایکچولی یور کلوزن ایجنٹ ہم آپ کی سیل کلوز کر دیتے آپ جو آخری کال کسٹمر کو جس سے پہلے پارسل دینا ہے وہ سیل کی انگل سے کرتے ہیں تاکہ ریٹرن کی ریشو منیمم ہو جائے تو یہ وہ ایک چیز جس کی ویسے ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہم سے ہیپی ہیں اس کے لابس ایک اگر آپ کپڑے بیچ رہے ہیں یا اگر آپ ڈرائی فروٹس بیچ رہے ہیں ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے ان کی پیکیجنگ میں بڑا فرق ہے اگر جو کسٹمر جب ان میں بڑا فرق ہے ایک اپیرل کے کسٹمر کو سائز میں فرق ہو سکتا ہے اس کو ہوگا کہ چیز لے رہا ہوں میں دیکھوں کہ شاید یہ سائز میرا پورا ہے چھوٹا بڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کو کھول کے دکھا دے کہ سائز چیک رہے تو دیکھ بی آ وی گو آپ شن یہ سپیشلائز سرویس ہے جو ہو سکتی ہے اس طرح جو ڈرائی فروت سا کسٹمر ہے اس کو یہ پتا ہے کہ چیز کی پرائیس بہت زیادہ ہے تو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے جو پیکیجنگ جس کے اندر یہ آ رہا ہے وہ ایسی ہو نیچے ہے کہ چیز اندر سی سیکیور رہے تو ہم کسٹمر کو کنسلٹ بھی کر رہے ہوتے ہم ان کو بتا رہے ہوتے کہ ان کی پرائیٹ کے لیے کون سی پیکیجنگ بیسٹ رہے گی ان کی پرائیٹ کے لیے کون سی پولیسی بیسٹ رہیں گی ان ٹرم آف ڈیلیوری تو ان چیزوں کے ساتھ جب ہم بزنس کو سمجھتے ہیں کسی کسٹمر کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو ای کام رہے میں اور کون کون سے ایسے بزنس ہیں جو آپ کے کام کر سکتے ہیں جی ہمارے ساتھ مل کے تمام بزنس وہ کام کر سکتے ہیں جو کسی بھی طرح کی چیز کو ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں اپنے کسٹمر تک ابھی ہمارے پاس اگر میں بتاؤ ہوم شیف کی ایک بہت بڑی رینج ہے جو جو کام کر رہے ہیں ان کے آرڈرز تھوڑے ہوتے ہیں دن کے لیکن آرڈرز بہت کرٹیکل ہوتے ہیں ان کا پورا بزنس موڈل ہی ریویوز پہ چل رہا ہوتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس اپیرل برینڈ بہت زیادہ ہیں فیشن اپیرل برینڈ وہ ہمارے ساتھ بہت کام رہے سیزن بھی اوری طریقے سے جا کے وہ چیزیں دے کے بھی آتے ہیں اور فیڈ بہت اچھا آتا کچھ لوگ اگر فرص کریں فیس بک پیج کے ذریعے چیزیں بیج رہے ہیں ہو سکتا وہ اتنے بڑی لیول کا کام نہ ہو لیکن وہ کپڑے ہیں کوئی بھی چیز ہے کوئی سو جتنے بھی لوگ چاہے آپ کی دن کی ایک ڈیلیوری ہے چاہے آپ کی ہفتے کی ڈیلیوری ہے پلیز لیٹ اس نو اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی اکاؤنٹ نہیں اوپن کرنا چاہتے تو اس کے لئے بھی ہم نے ایک سوٹیبل ہے ہمارے پاس سارے یہاں پر فنانشل انٹیگریشن بھی ہمارے پاس جیز کیش ہے ہمارے پاس بینک ٹرانسفرز ہیں سو اینی وی یو فیل کمفرٹیبل وی گن ڈیلیوری یو دا منی از وی بلکل بلکل ان کی ویب سائٹ ساتھ ہماری پلگن لگ جاتی ہے اس پلگن سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پلگن نہ صرف آپ آرڈرز ہمارے پورٹل میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی ایک ریپورٹنگ بھی جنیریٹ کر دیتی ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ پاس سیال کوٹ سے زیادہ ٹریفک ہے آپ سیال کوٹ پہ زیادہ فوکس کریں بزنس کو بہت طریقوں سے کرتے ہیں اور آپ کیونکہ ایک بہت بڑے گروپ کے آپ ایک پارٹ بھی ہیں جس بہت چیزیں کس طرح یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں ان لوگوں کے ایک ایک جو دینا چاہ رہا تھا جو اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں خاص طور پر لجسٹکس میں یہ کس لیول تک گئے ہیں ایک طرف ان کے پاس مورڈن ٹیکنالوجی ہے جو بائک اس پر ڈیلیور کر رہے ہیں جسے کوس بھی نیچے آرہی ہیں اور ماحول پر بہت اچھا اثر پڑتا تکنالوجی آپ کے پاس ایپ سگنیچر ہوتے ہیں ڈیلیوری پہ اس طرح کی سرویس جو میں نے یو ایس میں دیکھی ہے پاکستان میں لیکن اس ہی کی وجہ سے بہت ٹریکشن آپ کو مل رہے ہیں بہت آگ کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں یہ ایکزامپل ہے کسی بھی بزنس کے لیے کہ جب آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہو تو آپ کو میند کرنی پڑتی ایکس را مائل جاؤ جو کسٹمر چاہتا ہے جس طرح آپ کے کسٹمر سے ای کومر سے لوگ شیف ہیں جو ہوم شیف ہیں یہ سارے آپ ایکس مائل جاتے ہو کہ فولی سیٹسفائید ہوں نا صرف ان کو سمجھتے جو آپ کسٹمر بلکہ ان کے جو کسٹمر سے ان کو بھی سمجھتے ہو ان کا بزنس کیسے آگے بڑھے گا this is something special by the way اگر آپ کے ساتھ کام مل کے کرنا چاہے آپ کی services چاہے آپ سے بات کرنا چاہے تو جو بھی ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے میں میر ساب ریکویس کروں اگر آپ ہمارا کونٹیکٹ ڈسپلی کرتے ہیں اس ویڈیو میں یا ڈسکرپشن کے اندر پیپل can reach ڈسکرپشن آئیم 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 ہماری ویب سائٹ ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹفارم ہم اکٹیو ہم سے آکے ایک دفعہ ملے میں سب کو یہ کہ آپ کا ہیڈ آفیس آڈریس بھی بتا آئیم 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 پورا پروسس دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم سے مل سکتے ہمارے رائیڈرز مل سکتے ہیں ہمارے رائیڈرز بہت موٹیویٹیڈ لوگ ہیں آپ ملیں آپ کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ریفرنس سے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا آپ نے دنیا کی بیس سرویس انکو جی اللہ